اسلام علیکم دوستو کیا حاجرہ بات کریں گے اومان ائرپورٹ کے حوالے سے مسکت ائرپورٹ کو جو ہے دوبارہ سے نورملائز کر دیا گیا ہے یعنی فلائٹ پیشن جو وہ نورمل کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی بہت ساری فلائٹ جو ہیں جو آج کی ہیں یا کل کی ہیں وہ ری سکیجول کی جا رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسکت میں تفان کا خشہ کم ہو گیا ہے اور تفان کا رکھ جو ہے باتنا سوہاریجن کی طرف ہے لیکن دعا کریں کہ وہاں پر بھی تمام لوگ محفوظ رہے ہیں کوشی میڈے کے بھی دیکھا کہ مسکت میں ٹل گیا توفان کا خطرہ تو ایسا نہیں ہے کہ مسکت میں ٹل گیا ہم محفوظ ہیں وہاں پر بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں ہمارے ہی دوست باب ہیں ہمارے ہی بہن بائیاں فیملیز ہیں تو وہ بھی سب سیور ہیں سب کی افاظت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور مسکت ائرپورٹ کا یہ ہے کہ چونکہ خطرہ ٹل چکے ہے کام ہو چکے ہے اور ویدر بھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے تو جو فلائٹ مسکت ایرپورٹ کے پر سکیجول ہیں ان میں تھوڑی بہت ہی ٹائمنگ کی تبدیلی کی گئی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کی فلائٹ ہے آنے کی یا جانے کی تو آپ نے لازمی طور پر چیک کر لینا ہے کہ ایرپورٹ پر فلائٹ سکیجول جو ہے وہ چینج ہویا یا وہ ہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ٹائم پہ آئیں لیکن آپ کی فلائٹ میں کافی ڈلے ہو یا آپ کی فلائٹ ارلی ہو آپ کو نوٹیفیشن آیا ہو ایمیل میسج کال لیکن آپ نے وہ اگنور کیا ہو تو یہ تمام چیزیں آپ نے چیک کرتے ر رہے نہیں ہے سمارٹ فون سب کے پاس ہے آئی ویس پہ بھی ہے اور پلی سٹوٹ پہ بھی ہے گوگل پہ بھی وہ انسٹرول کر لیں وہاں پر ڈپارچر اور ارابل کی جتنی بھی فلائٹس ہیں یعنی آنے والی اور جانے والی فلائٹس ہیں ان کا سٹیٹس وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جن کا ٹائم چینج بہا ہوگا جو ریسکیجل ہوئی ہوں گی وہ بھی وہاں پہ آ رہا ہوگا تو اس کے لیے ایرلین سے بھی کنٹیٹ کر سکتے ہیں آن لین ویب سیٹ کے اوپر بھی اپل آن کول پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کول ہے ایرلین کی جانب سے کہ بھئی آپ کی فلائٹ ہے اس ٹائم پہ ریسکیجل کرتی گئی ہے تو بی آن ٹائم اور دوسرا یہ بھی کہ ایرپورٹ پہ جاتے ہوئی آپ نے سیف روڈ استعمال کرنا ہے جو سلطان کبوس سٹریٹ اگر مسکت میں ہے تو وہ ساری بند ہے کیونکہ اب ہم بی سائیڈ پہ ہیں یعنی اس سائیڈ پہ جدر کہہ لیں کہ ساری ایک ویڈے میں نے شیئر کی تھی جو ہے نا سلطان کبوس گرینڈ موسک وہ سائیڈ ٹوٹلی جو ہے بھری ہوئی ہے پانی کی وہاں پر پانی کا لیول روڈ سے اوپر سے یعنی دوسری طرف پانی گر رہا ہے تو ایک سائیڈ خالی ہے ایک سائیڈ بھری ہوئی ہے اور ایک سائیڈ ہی چل رہی ہے لیکن وہ بھی صرف ایمرجنسی پرپس کے لیے روڈ جو ہے افیشلی بند کی گئی ہے مجھ ساہبہ سے لے کے مترات ہے تو آپ نے سیف روڈ استعمال کرنا کریں اور کوشش کریں کہ اپنا خیار رکھیں اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نیوز بھی چیک کرتے رہیں ایسا نہیں ہے کہ مسکت میں خطرہ ٹل گیا ہے جسرا پہلے جو ہے مسکت پہ تھا نہیں پہلے بھی جو ہے کل کل بلکہ آج صبح تک مسکت میں اتنا چانسز نہیں تھا ڈریکٹ ایمپیکٹ کا بہت کام تھا لیکن پھر دیکشن چینج ہوئی مسکت پورا کور ہو گیا پھر اس کے بعد پھر دیکشن چینج ہوئی اب جو ہے باطنہ کی طرف ہو گئے تو ٹائم ٹو ٹائم خبریں ب پورکارٹس ہے دیگر نیوز پیپس یا ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ